دولت والے آئے ہو چلے چلے گے بڑے بڑے دولت آئے چلے گے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے ایک صحابی حضرتِ اسود رضی اللہ تعالیٰ نے آئے نام بھی اسود ہیں خود بھی کالے کلوٹے عجیب شکل و صورت والے عجیب رنگ والے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے کہہ لگے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے پوچھے اسود کیا تیری شادی ہو گئی ہے کہ یاسولہ قروان جاؤں ہوں شادی نہیں ہوئی کوئی مجھے اپنی بچی دینے کے لیے تیار نہیں قرآن کی تاثیر دیکھو کوئی اپنی بچی دینے کے لیے تیار نہیں میرے پاس مکام نہیں میں تو جھونپڑی میں رہتا ہوں میرے پاس دولت نہیں فقیر ہوں میرے پاس رنگ نہیں بدصورت ہوں میرے پاس کوئی کمال نہیں ہے یاسولہ مجھے کوئی بیٹی دینے کے لیے تیار نہیں کہا جاؤ اپنے چچا کے پاس جاؤ جاؤ اپنے چچا کے پاس جاؤ اس کو کہو کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے تجھ سے تیری بیٹی عرد حسود کے لیے رشتے میں مانگی ہے وہ اپنے چچا کے بعد ترواز سے تیرے پاس آیا ہوں وہ کیوں آئے ہو کہا اس لیے آیا ہوں کہا یہ بات یہ کیسے ہو سکتی ہے میری بچی شدادی خوبصورت تو بدصورت ہے میرا بطیج ہے لیکن تو اس قابل نہیں تو اس قابل ہے بچی باتیں سن رہی ہے سن رہی ہے کابو جان آپ میرے بھائی کے ساتھ بھائی کے ساتھ کس بات پر لڑ رہے تھے باپ نے بات پر کہا بتائیے کہا حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ ارشاد فرمایا ہے اس نے کہا ایک جہانے تو ایک ہے اگر محمد مجھ سے سو جانے مانگتے میں دینے کے لیے تیار ہو جاتی تیار ہیں یہ تھا میار صحابہ کے ندی قرآن پڑا تھا لیکن ہم مشتے کے وقت زیور کتنا ہوگا زیور کو دیکھتے سات طولے زیور ہوگا اور موت ہے کس کی زکاة ہیں سیدہ آشا رضی اللہ تعالیٰ عنہ سیدہ آشا رضی اللہ تعالیٰ عنہ کنگن پینے ہوئے سونے کے ایک روایت میں لکھا کوئی اور ہوتا ہے اس کے ہاتھ میں کنگن تھے کہا کیا ان کنگنوں کی زکاة دیتی ہو کہ نہیں دیتی ہوں کہا پھر جہنم کی آگ کے کنگن پینے کے لیے تیار ہو جاؤ جس آشا کو رب کے سلام آتے تھے آج زیور لیا اور سانس امہ نے اس کو پھر ایسے صندوق میں ڈالا جس کو رات کی سورج کی وہ روشنی ہی لگتی ہے رات کو بلب کی روشنی ہی لگتی ہے اتنے دور جا کے ڈالا نہ تو بہو کو استعمال کرنے دیا اور نہ زکاة دینے دی اور یہی زیور کل قیمت کے دن گنجہ صاحب بن کے ساتھ لگے گا اور وہ کہی گی تو کون ہے وہ کہے گا آنا کنزو کی میں تیرا خزانہ ہوں تیرا زیور ہوں تیرا زیور ہوں اب وہ خزانہ ساتھ نہ اس کی زکاة نہ کچھ دی تو میں یہ بات آپ سے کر رہا تھا کہ پھر اسی حضرت مبارک جو مالی تھا بادشاہ وقت کی بیٹی کے بطن سے اللہ تعالیٰ نے اس کو حضرت عبداللہ عطا فرمائی جو امام بخاری رحمت اللہ علیہ کے استاد بنے جو مبخاری کے استاد ہیں اس لئے میرے دوستو بھائی بزرگوں مبخاری رحمت اللہ علیہ